کیڈیے لیبر جونن کے سربراہ کمرل زفر نے وزیرالہ سندھ اور ڈائریکٹر جنرل نوید انور صدیقی سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ اور کیڈیے بلڈنگ کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا ہم کیڈیے لیبر یونین وزیرالہ سندھ نگرہ وزیرالہ سندھ نگرہ وزیر بلدیات اور ڈائریکٹر جنرل کیڈیے کے مذکور ہیں کہ وہ کیڈیے ملازمین کے لیے گونہ گونہ خدمات اور ان کی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں کیڈیے لیبر یونین کے ساتھ ہیں ہم وزیرالہ نگرہ وزیرالہ وزیرالہ وزیر بلدیات اور ڈائریکٹر جنرل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیڈیے میں عرصہ ادراف سے تین لفٹیں جو بند ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائے اور کیڈیے کے اندر جو مینڈیننس آپ نے پچاس پلوڑ روپے وزیرالہ سندھ نے انعائق فرمائے ہیں کیڈیے کی بلدنگ سیوک سینٹر کے لیے تو ان کو ہم درخواست کریں گے کیڈیے لیبر یونین سے درخواست کرے گی کہ کیڈیے میں سیوک سینٹر میں جتنے باثرون اور جتنے اٹریکٹر رچین ہیں ان کو فوری طور پر مرمت کیا جائے اور ان کو درست کیا جائے اور ان کو خطرت بنا جائے کیڈیے ملازمین کی طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں ہماری خواہش ہے کہ کیڈیے کے اندر تمام ملازمین کو مسائل وقت سے بہلے حل کی جائیں ہم نے کوشش کی کہ کیڈیے لیبر یونین کیڈیے کے اندر ملازمین کی مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت آواز اٹھائے ہم الحمدللہ خواہش ہماری یہ ہے لیبر یونین کی وزیرالہ سندھ سے وزیر بلدیات سے اور ڈیریکٹر جنرل سے کہ رمضان سے پہلے ملازمین کو تنکھاؤں کی آدھائی کی جائے اور رمضان کے بعد جو ان کی تنکھائیں ہیں عید کی خوشیوں کی اس کا انتظام کیا جائے تاکہ ملازمین کو مالی مسائل اور ان کو پریشانیوں کا خرانتی خمیادہ نہ بگتنا پڑے وزیرالہ سندھ قائم مقام نگران وزیرالہ اور وزیر بلدیات اور ڈیریکٹر جنرل ہم ان سے پھر مطالبہ کریں گے کہ کیڈی ملازمین کی تنکھاؤں پر خوشی سے توجہ دی جائے میڈیکل باہر کر کے بہت بڑا کارنامہ کیا انتظامیہ نے ہماری خواہش ہوگی کہ کیڈی ملازمین کی تنکھاؤں کو بروقت آدھائی کی جائے اور کیڈی کے جو مسائل تامیرات کے حوالے سے ہیں کیڈی کے اندر جو باتھرون اور دیگر مسائل ہیں ان کو پوری طور پر حل کیا جائے کیڈی ملازمین چاہتی ہے کہ ملازمین کو تنکھاؤں پر پوری پوری طور پر گرانٹ جو دی جاتی ہے اس کی آدھائی کی جائے تاکہ ملازمین اپنی تنکھائیں وقت پہ لے سکیں کیڈی لیبر یونین انشاءاللہ انشاءاللہ بھرپورت آہن کرے گی انشاءاللہ کیڈی لیبر یونین آئندہ بھی اسی طرح ملازمین کے مسائل حل کراتی رہے